محمد الرسول اللہ جو حدیث سے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی اہم کام ہو دو رکت پڑھی جائیں دو رکت نفل نماز اس کے بعد انسان وہ استخارہ کی دعا مانگے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد دروت کے بعد وہ دعا مانگے اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی استخیروک بعلمک و استقدرک بخدرتک و اسئلک من فضلك العظیم ف انکا تعلم و لا عالم و تقدر و لا اخدر کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے علم کے حساب سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا تجھے قدرت ہے مجھے نہیں ہے کیونکہ انسان اسی چیز میں سخارہ کرتا ہے جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے تو اپنا علم اللہ کے سب ارد کر رہا ہے کہ تُو زیادہ بہتر جانتا ہے آگے اللہ کی اس طرح سے حمد و سنہ کے بعد الفاظ کے آئے ہیں اللہ این کنت تعالم ای اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے یہ والا کام میرے لیے بہتر ہے یہ والے کام میں انسان وہ تصور کرے جیسے کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ اللہ یہ والا کام یعنی یہ کاروبار میرے لیے کرنا بہتر ہے خیر اللہ تیرے علم اگر میرے لیے بہتر ہے فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي تو اس کو میرے مقدر کردے کیا مطلب یہ کروا دے اور میرے لئے اس کو آسان بھی کر دے اس میں کہیں یہ نہیں کہ اللہ خواب دکھا دے پھر اس میں گرین سگنل دے دے جس سے پتا چلے کہ ہو جائے یا نیلہ لال سگنل آئے تو اس سے پتا چلے کہ نہیں ہو یا کوئی ایسا دکھا دے دکھانے دکھانے کا کچھ نہیں ہے بتانے کا بھی نہیں اے اللہ تو یہ کام کروا دے مجھ سے میں چاہوں نہ چاہوں ہو جائے بس سمجھنے بات کو وَإِن كُن تَتَعْلَم اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے یہ کام میرے لئے نقصان دے ہے فی دینی ومعاشی وآقیت عمری دین دنیا اور آخر انتہا کے اعتبار سے یہ نقصان دے ہے تو فَصْرِفْوَانِ وَصْرِفْنِانْهُ اس کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے کیا مطلب یہ کام میرے نہ ہو سکے پھر ثُمْ بَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْفُقَانَ جو پھر بہتر ہوئی مقدر کر دے یہ دعا ہے یہ اللہ سے مشورہ نہیں طلب کیا جا رہا مشورے کو استشارہ کہتے ہیں استخارہ نہیں کہتے ہیں استخارہ کیونکل لب اللہ سے خیر طلب کرنا اس سے ہوگا یہ کہ وہ کام اگر بہتر ہوا تو مقدر ہو جائے گا چاہے آپ نابی شاہ ہیں اور اگر بہتر نہیں ہوا تو آپ کوشش کریں گے تو بھی نہیں ہوگا اس میں کچھ نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے کر لو اور فلانا بتائے گا کہ نہیں کرو نہ مولوی صاحب بتا سکتے ہے نہ آپ بتا سکتے ہیں نہ کوئی بزرگ نفیر پرشد کوئی بھی نہیں بتا سکتے اور اللہ بھی نہیں بتائے گا بتا سکتا ہے مگر بتائے گا نہیں کیونکہ اللہ نے وحی کا سلسلہ ختم کر دی ہے صحیح ہے نا تو کیا آپ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جس سے آپ کو یہ علم غیب ہو جائے گی یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آج دو نمبر مولوی بیٹھے گئے استخدارہ نکال کے بتا جائے گئے آپ کر لو میری طرف سے اوکے شادی کر لو ہوئے سیٹنگ صحیح رہے گئے آپ کی میرے پاس ایک نوجوان یہیں بیٹھا آئے گی اس کے ماشاء اللہ ایک یا دو بچے بھی ہو گئے جب اس کی شادی ہو رہے ہیں اس کو کوئی لڑکی پسند تھی میرے پاس آیا کہ نکاح کا پینام بھیجا ہے لڑکی پی رازی یہ بھی رازی مگر وہ لڑکی والوں نے اپنے مولوی اپنے مولوی صاحب سے مولوی بھی آج کل اپنے اپنے ہر ایک اپنے الگ سے سیٹ اپ چل رہے ہیں یعنی وہ ہر اپنے مولویوں کو نہیں مانتی اپنے مولوی سے استخاوار نکل یعنی میں ان کا مولا تھا ان کے خیال میں تو اللہ نے لگا وہ لڑکی نے اپنے مولوی سے ان کی ابوہ نے پتا کروایا لڑکی کی ابوہ نے انہوں نے بتایا کہ استخاوار میں یہ نکلا ہے کہ یہ لڑکا مناسب نہیں تو میرے پاس ہے حضرت میں تو بڑا پریشان ہوں یہ کیا کروں میں نے کہا بول دو ہمارے والے نے بتایا بین مناسب ہے بلکل فوقزدی ہے بلکل ایکزیکٹ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے والے نے کیسے بتا دیا ان کو میں نے تو نہ استخارہ کیا میں نے حدیث کی روشنی یہ بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں جب محبت ہو تو اللہ کے نبی ترغید ان کی شادی کرا دو ان کو زلیل اور خواروں کی طرح زندگی گزارنے کا عظیم نہ دو ہاں کوئی فساد ہو تو ایک الگ بات ہے تو یہ اللہ کے نبی نے پھر استخارہ کے اجازت ہی نہیں دیئے کرو نکاح جب ہے پسند ہے تو پسندی کی تو شادی تو ہونی شاہی ہے اور کام پسندی نہ آئے تو پھر شادی وہ تو پھر جیب سا ہو جائے گا ایک صاحب مجھے کہنا ہے کہ محبت کی شادی ناکام میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہے کیا خیال ہے محبت کی کرنا کام ہوتی ہے تو پھر نفرت کی زیادہ جس سے جتنی چڑیل ہو اس سے شادی کرے تو شادی ہوتی محبت کی سیٹنگ ہو جائے محبت کی یہ جائز نہیں ہے نامحرم سے باتیں کرنا یہ افسد ناجائز ایک غیر اختیاری نظر پڑ گئی ہے غیر اختیاری محبت ہو گئی تو اگر ممکن ہے تو شادی کرے نہیں ممکن ہے تو دماغ وہاں سے ہٹائے کرے لٹکا کے نہ چھوڑے اپنے آپ کو دائمہ ایک طرف ہو جائے فورا تو استخارے میں کچھ نکلتا نہیں ہے کچھ بتایا نہیں جا سکتا استخارے کا مطلب اپنا معاملہ اللہ کے سکر کر دینا اللہ بہتر ہے کر دے تو ٹھیک دوسری بات یہ کہ شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے آج لوگ استخارے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں مشورے کو کم اہم سمجھتے ہیں اگر آپ نے مشورہ کر کے کام کیا اور استخارہ نہیں کیا مقصان کا اتنا اندیشہ نہیں ہے لیکن صرف استخارہ کیا مشورہ کیا مشورہ نہیں لیا مقصان کا اندیشہ زیادہ ہے کیونکہ مشورے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے فرمائے ہر اہم کام یہ مشورے سے کرتے ہیں تو کاروار بزنس شادی بیا یہ سب اہم کام ہیں مشورے سے کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ قرآن میں سورہ شورہ شورہ ارگمی مشورے کو کہتے ہیں مشورے کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے قرآن استخارے کے نام سے پوری سورت نازل نہیں ہوئی ہے کتنی اہمیت کہ اللہ نے سورت کا نام ہی مشورہ رکھ دی ہے سورہ ایک مشورہ شورہ کہتے ہیں مشورے کو کتنی حمیت دی تو اللہ تعالیٰ نے مشورے کی دوسری تو مشورہ بھی کسی اس فیلڈ کے ماہر آدمی سے لیا جائے میرے پاس خون آتا ہے انگلینڈ سے جاپان سے ایک صاحب کا جی وہ میں یہ کام کرنا چاہوں ایکسپورٹ آپ کا کیا مشورہ ہے میں نے کہا میں نہ کبھی جاپان گیا نہ میں نے کبھی کنٹینر اتنی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے تو ہم نے علیہ السلام قادری کا جو تاہر مقادری صاحب کا کنٹینر بس دیکھا ہے تو ایسے آدمی سے مشورہ لو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا تو مشورے کی اہمی اور شریعت میں زیادہ ہے مشورہ کریں پھر احتیاطن استحارہ بھی کر لیں تو پھر کرنا وہی چاہیے جو سمجھ میں آرہا ہے کسی کوئی مولوی جو ہے نا آپ کو نہیں نکال کے دے سکتا کہ ریٹ سگنل یا وائٹ سگنل تو میں نے اس نوجوان کو بھی کہا میں نے کہا بھائی میری طرف سے استحارہ کیا نکلا ہے اوکے تو آپ جب جائیں گے تو آپ اپنے مولوی کی پیش کریں گے وہ اپنا والا مولوی تو دوروں کا جب ہوگا ٹکرا ہو تو پھر پلس مائنس کے بعد زیرو جواب آئے گا لہذا جہاں سے چلے تھے بڑھیں آگے کرے ہو جائیں گے مطلب یہ کہ شادی تو کرنی تھی تو وہ شادی ہو جائے تو آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے اوکے کر دیا تو پھر وہ مولوی کا آپ سے بڑھنا وہ ہمارا کام ہے اپنے مولوی صاحب سے فول کراتے ہیں ہم ان کو سیٹنگ کے لے آئیں گے کنٹرول پینل پہ جا کے ڈیلیٹ ویڈ تو ہم کرتے نہیں لیکن بارال دوبارہ سے بھی سٹارٹ کریں گے سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ تو اب پھر وہ کیا ہوا بڑی مشکل انہوں نے بارال شادی ہے الحمدللہ میں اگر ایسے کہہ دیتا ہے یہ استخارہ غلط ہے تو نہیں مانتے تو میں نے یہ کہا کہ میں نے بھی استخارہ کیا اس میں اوکے نکلائے پھر سمجھنا ہے کہ بھئی یہ والے مولوی تو یہ بھی آخر مولوی تو یہ بھی ہے تو ورنہ اب اس کی شادی نہیں ہوتی اور اب پھر ماشاءاللہ ہاشی کچھ زندگی گزار رہا ہے حالانکہ استخارہ میں نیگیٹیو آیا تھا بڑی کچھ زیارت بھی کرا دیتا آپ کو یہاں میں ان کی ابھی کھڑے دیکھ بھی رہے ہیں بیان بھی سن رہے ہیں لیکن نراز نہ اس لئے میں زیارت نہیں کرا رہا تو میرے پاس جو استخارہ کے لئے فون کرے گا میری طرف سے یہ جواب ہے سمجھ رہے ہیں تو یہی جواب ہے اس لئے مجھے استخارہ کے لئے فون نہ کیا کریں اور کسی کو بھی نہ کیا کریں دو رکعت پڑھ کے خود استخارہ کیا واقعی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اتبائے سنت کی توفیق عطا فرمائے بیداز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ ربی